بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جازن ساری فود سیکرٹس اللہ بھرکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لیے بہت سپیشل کلیجی کی ریسپی لے کے آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ پکائیں تو آپ کی کلیجی مکھن کی طرح نرم بنے گی ہارڈ نہیں ہوگی اس کو دھونے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کی کلیجی پکیا آپ کھائیں تو اس میں ایک عجیب سی سمیل آتی ہے جو ان سے جاتی نہیں ہے تو اس کو دھونے کا بھی آرٹ ہے ہر چیز میں آج آپ کو انشاءاللہ کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے کیا کرنا ہے کلیجی کو کاٹنا ہے اور کس طرح سے کاٹنا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کسائی اکثر چھوٹی موٹی یہ جیب سی بوٹیاں کاٹ دیتے ہیں وہ بلکل اچھی نہیں لگتی آپ نے پہلے اس کو لمبائی میں اس طرح سے اس کے سلائسز کو کاٹ لینا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل سیم سائز کاٹ بہت آسانی سے گٹنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو جتنا سائز جائیے اس لحاظ سے آپ اس کی پیسز اس کو ڈیوائٹ کر لیں تو دیکھیں آپ نے کتنا آسان ہے تو اب خاص بات کہ اس کو دھونا کیسے ہے اس کی سمیل کو کیسے ختم کرنا ہے تو یہ بہت دھیان سے دیکھیں گا آپ نے کیا کرنا ہے ان پیسز کو ڈالنا ہے ایک بال میں یہ بہت پرابلم ہے لوگوں کو اس کو دھونے کی اس کا وہ جو بلڈ ہے وہ ختم نہیں ہوتا اکثر لوگوں سے تو آپ نے کیا کرنا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ لینا ہے یہ دیکھیں آپ تقریباً ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اور اس کو ان کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں ملنا اس کو لگا کے آپ نے جسٹ اس کو پانچ سے دس منٹ رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کی جو صفائیہ بہت اچھے سے ہو جائے گی اور اس کا جو سمیل ہے اس میں بھی کافی حد تک کمی آ جائے گی ویسے سمیل کے لیے ہم اور بھی بہت سے کام کریں گے ریسپی میں تو اس کو آپ نے رکھ دینا پانچ منٹ اور اس کے بعد کھلے پانی میں مطلب بالکل نل کے نیچے آپ نے ان کو دھو لینا ہے تاکہ یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ اس سے اتر جائے یہ دیکھیں آپ ایک ایک پیسٹ کو پکڑ کے اس طرح سے ہاتھ سے آپ دیکھیں گے یہ کتنی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے بالکل ڈرائے اور کوئی سکناہٹ نہیں کوئی بلٹ نہیں کوئی چیز نہیں اوپر کچھ لوگ اس میں سرکہ بھی آئٹ کرتے ہیں لیکن سرکے سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو سرکے کی ضرورت نہیں ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ کافی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک چھانی میں نکال لینے تاکہ اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے پانی کے اندر اس کو آپ نے زیادہ دیر نہیں رکھنا یہ دیکھ لیں آپ کوئی اس میں گجائش نہیں رہے گی بلٹ کی یا کسی بھی طرح کی لیس کی یا کوئی بھی ڈرٹ کی یہ دیکھیں بلکل نیٹ اینڈ کلین ٹھیک ہو گیا اب آئے ریسپی میں بھی بہت سی اہم باتیں جو آپ کو جاننی ہے کہ یہ نرم کیسے ہوگی مطلب ہارڈ ہو جاتی ہے پکنے کے بعد تو اس کے لیے جناب ہمارے پاس بہت اہم ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی مزے گا یہاں پہ ہم نے ایک پیالی دہی لہی ہے تقریبا 100 گرام اور اس دہی کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا ہم کرنے لگے ہیں میری نیشن ٹھیک ہے یہ ادھر لگا ہیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ ہے یہ ڈے ٹیبل سپون جائے گا میری نیشن ایک ایسا پروسیس ہے جو کسی بھی میٹ کو کلیجی کو پکنے کے بعد مکھن جیسا کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ادھر لگا ہیسن کا پیسٹ اور ہری مرچ تھی ہارف ٹیبل سپون جائے گا لال مرچ کا پاورڈر وان فورت ٹیبل سپون ہلدی اور یہ ہے خوشک دھنیا پاورڈر ہارف ٹیبل سپون اور وان فورت ٹیبل سپون ہی جائے گا یہ زیرہ پاورڈر تھا اور یہ ہے کٹی ہوئی لال مرچ وان فورت ٹیبل سپون نمک ایڈ نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے نمک ہم کب ایڈ کریں گے کیوں ایڈ کریں گے ہم آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو آپ نے رکھ دینا ہے تقریباً آدھا گھنڈا آدھا گھنڈا کافی ہوگا اب بہت اہم ایک اور سٹیپ کہ آپ نے پیاز اس میں گریٹ کر کے ڈال لیں ٹھیک ہے قدو کش اس کو کہتے ہیں پیاز ایسے کیوں ڈال لیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ حرومان الرحیم سب سے پہلے اپنی پیارچی گڑائی میں ہاف کپ ڈالیں گے ہم کوکنگ آئل کا اور یہ ہاف تیز پتہ ہے جس کو میں نے توڑ کے ایٹ کیا ہے اور 20 سے 25 دانے کالی مرچ کے سابت کے دو بڑی لائچی جائیں گی اس میں سمیل ختم کرنے کے لیے اور خوشبو بیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے ہمارے پاس ایک پیاز جس کو ہم نے گریٹ کیا ہوا ہے کلی جی کے اندر موٹے موٹے کھڑے کھڑے پیاز بہت بڑے لگتے ہیں اور اگر ہم اس کو پیس لیں تو وہ پکتے ہی نہیں جلدی آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے تو گریٹ کرنا بیسٹ آپشن ہے لائٹ سے بڑاون کرنے ہم نے اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر کا ٹوماٹر ہم نے اس میں ایڈ کر لیا یہ ریڈ اس لیے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور کلر بھی اچھا ہوتا ہے اب یہ جو میری نیٹ کیوئی تھی سب سے میرا فیورٹ سٹیپ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں کڑائی میں اور اب ہم اس کی کریں گے بھونائی اور یہ جو دہی ہے یہ پانی چھوڑے گی اور اس پانی میں ہماری جو کلیجی ہے یہ مکھن کی طرح نرم ہوگی اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ اندر سے کھوئے جیسی ہوگی وہ جو ایک اینٹے بن جاتی اکثر لوگوں کی تو وہ کام انشاءاللہ نہیں ہوگا آج یہ لیجئے وہ بہت اچھے سے بھونائی ہو چکی ہے دوستو چینل پہ نئے ہیں تو جناب چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں یہ ایک انہام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں اور اسے ہماری ہانسلاف ضائعی بھی ہوتی ہے اگر تو آپ نے کر لیا تو نہیں تو جناب کر لیں حریمرچے یہاں پہ آٹ کریں گے تین سے چار اور یہ اینڈ پہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ اس کی خوشبو بڑھ کر آ رہا سکے سٹارٹ میں ڈال دے تو آپ کو پتہ ہے خوشبو نہیں رہتی حریمرچوں کی اور یہاں پہ اگر آپ کو لگے کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے کلیجی میں تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ آپ کیا لیں اور نمک اس میں ہاف ٹیبل سپون جائے گا اینڈ پہ ٹھیک ہے اینڈ پہ کیوں ایڈ کیا سٹارٹ میں ایڈ کریں تو کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو کلیجی کو نرم کرنے کے لئے ہم نے کیا 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 ہم نے میری نیشن کی اور نمک اینڈ پہ ایڈ کیا اب ڈھکن رکھیں اس کو پانچ سے ساتھ منٹ پکاتے ہیں تو پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہرہ دھنیاں اس کے اوپر ڈالتے ہیں اور اس کو کر لیتے ہیں مکس فائنل لک کو مصمت کریے گا جناب انشاءاللہ آپ کے موں میں پانی آ جائے گا فائنل لک انشاءاللہ بہت مزے گی ہونے والی ہیں تو یہاں پہ یہ ریسپی تیار ہے پلیٹ میں نکالتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ حرومان الرحیم یہ دیکھیں اس کی آپ جیوسی دیکھیں کتنی ہے اور اس کا کلر دیکھیں اس کی کنسیسٹینسی دیکھیں اس کا لیمن میں نے ڈالا ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں لیمن کے چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کو آپ نے چھوڑ بھی سکتے ہیں پر مجھے ایسے پسند ہے میں ایسے ایٹ کرتا ہوں تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور برگتیں جو دی اس نے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھانوں میں تو میرے پیار پیار دوستو یہ تھی مالدہ کو اور دیکھیں گا وہ آپ کی کتنی تعریف کرتی ہیں کمنٹ بوکس میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو میں کیا کیا اچھا لگا کیا کیا آپ نے نیا سکھا اور اس کے علاوہ کوئی سجیشنز وہ بھی ہمیں دیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اپسند ہے اپسند ہے تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگلی ویڈیو تک اجازن ساری کے اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی